انسان کو بہت سی کیفیات سے گزارا انسان کبھی تدرست ہوتا ہے اور کبھی بیمار بیماری بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پروردگار بیماری سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے حدیث میں آتا ہے مسلمان کو جو تکلیف حزن و عذیت پہنچے کانٹا بھی چوبے تو اللہ اس کے سبب سے گناہ مٹا دیتا ہے اس لئے انسان کو بیماری مسیبت میں بھی سبر و استقلال سے کام لینا چاہیے اور نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے دیگر صحابہ کرام کی عیادت کرتے ہوئے بیماری میں پروردگار کی طرف سے ملنے والی رحمتوں کا ذکر فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ عبادت کے اچھے طریقے پر ہو اور عبادت کرتے ہوئے بیمار ہو جائے جو فرشتہ اس پر معاقل ہے اسے کہتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے وہ عامال جو مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے تھے وہ ویسے لکھتے جاؤ اس لیے کہ بیماری کی وجہ سے وہ نیک عامال نہیں کر رہا اس کا دل تو آج بھی نیکی کی طرف رہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا سب سے زیادہ مصیبتیں سخت کس پر ہوتی ہیں فرمایا انبیاء پر پھر جو آدمی جتنا بہتر ہوگا اس کے دین کے اعتبار سے اس کو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا ہمارے ہاں کسی کی بیماری اور تکلیف دے کے کہتے ہیں کہ شاید یہ شخص بناگار ہے اس لیے یہ اتنا مصیبت میں مبتلا ہے لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دین میں جتنا مضبوط ہوگا اس کو اتنی ہی مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا تو جو جنتی جوانوں کے سردار تھے ان کو کربلا کے انتہان میں مبتلا کیا گیا اور انہوں نے سبر اور استقامت کی ایسی مساق قائم کی کہ عمد تک ہر شخص مصیبت میں جزا فضا کی بجائے سبر کا دامن تھامنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس لیے گرامی کا حضرات انسان کو کبھی بھی مصیبت پر بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو لازم ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی عیادت کے لیے جائیں فرمایا مسلمان کے مسلمان پہ پانچ حق ہے نمبر ایک سلام کا جواب دینا نمبر دو مریض کے پوچھنے کو جانا نمبر تین جنازے کے ساتھ جانا نمبر چار دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا نمبر پانچ چھینکنے کا جواب دینا الحمدللہ کہے تو آپ یہ رحمت اللہ کے لہذا اگر آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کا عجر اور ثواب کیا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ہے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تیری عیادت کیسے کرتا تو تو رب العالمین ہے اللہ فرمائے گا تجھے معلوم نہیں کہ فلاں میرا بندہ بیمار ہوا اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے بھی وہیں پاتا اللہ اللہ اور اس کی فضیلت کیا ہے فرمائے جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں شام کو جائے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں لہذا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے دنیا ایک فانی ہے اور یہاں جو آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر مسافر کسی بھی ہوتل میں جا کے ٹھہرے کسی جگہ قیام کرے تو وہ اس کو اپنا حقیقی گھر نہیں سمجھتا ایسے انسان بھی دنیا میں ایسے ہی رہے جیسے کہ مسافر ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکسرو ذکرہازم اللذار الموت فرمایا کہ کسرت کے ساتھ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو یاد کیا کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دلاتے ہیں گرامی قدرات جب اسی کی موت کا وقت قریب ہو اور اس کی علامتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کو قبلے کی طرف مو کر دینا چاہیے یا داہنی کروٹ پہ لٹا کے قبلے کی طرف مو کر دیں اگر کروٹ میں لیٹنا ان کا مشکل ہے ناممکن ہے تو پھر سیدھا لٹا دیں اور تقیہ اس کے سر کے نیچے رکھ دیں تاکہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہو جائے اب اس کے قریب کھڑے ہو کر کلمہ پڑا جائے بار بار بڑا جائے تاکہ اس کے کان میں آواز پڑے اور مقلمہ پڑھ لے حدیث میں ہے جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوا داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گی اس کے پاس کھڑے ہوکے لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھ اسے کہے نہ کیونکہ اب روح بدن سے نکل رہی ہے اس کیفیت موت میں ممکن ہے کہ وہ اس سختی میں انکار کر دے تو اس لیے جس وقت بدن سے روح نکلنے لگ جائے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر کے اس کے قریب کھڑے ہو کے کلمہ پڑا جائے تاکہ اس کے کان میں آواز پڑے تو اس کی زبان سے بھی کلمہ جاری ہو جائے ارامی قدرہ جب روح نکل جائے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں وہ روح جو اس کے بدن کے ساتھ تیچالی پچاس آٹھ ستر سال رہی ہے اب جب چھوڑ کے جا رہی ہے تو وہ اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے آنکھیں کھلی رہتی ہیں ایسی آنکھیں بند کر دی جائیں بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ اور اس کے چہرے کو کسی پٹی وغیرہ سے باند دیا جائے اور آنکھیں بند کرتے ہوئے دعا بڑھی جائے بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ والسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائی واجعل ما خرجہ علیہ خیرم بما خرجہ ارامی قدرات مرتے وقت اگر کلے میں کفر بھی زبان سے نکلا تو اس کو چھپایا جائے موت کے احوال کو اچھے ہوں تو ظاہر کیا جائے برے ہوں تو ظاہر نہ کریں اچھی امید رکھنی چاہیے میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے عمومن لوگ اس کے لئے پرفیشن لوگوں کو ڈونڈتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی تو پھر بچے تو ذاری بعد ہم پرفیشن ڈونڈیں گے اگر آج ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لائیں وہ یہاں بیٹھے درست قرآن و عدیس سنیں تو پھر مرنے کے بعد وہ پانچ سو روپے میں بندہ نہیں ڈونڈیں گے بلکہ کہیں گے ہم نے اپنے والد کو خود غسل دینا ہے ہمارا نا عجیب ایک علمیہ ہے تو بڑے عجیب انداز نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی باپ جو پاس رہتا ہے اب اسے ڈر رہے ہوتے ہیں ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں ایک صاحب جو نے وضیعت کر دیجیے یہ مجھے غسل دیں وہ اچھے خاصی پوسٹ پر تھے بچے بھی ٹھیک ٹاک اچھی پوسٹوں پر تھے سردیوں کے دین تھے وہ ڈیتھ ہو کے وہ ان کے بچوں کو کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ مل کے آپ کے ابو کو غسل دیتے ہیں بچے آگے نہ پڑے وہ سویٹر اتارنے لگے کافی مہنگا سویٹر ہے بچوں نے کہا چھوڑیں اس کو کاٹ دیں انہیں کہا ابھی تمہارے ابو کی نشانی ہے تو پہن لیا کر کہتے ہیں اکل کرو تو سی میں مرددار سویٹر پانا ہے دادا لگا ہے یہ اولادوں کے آل میں وہ ان کی ہم کیوں انہوں نے بھی بڑی پیاری بار انہوں نے کہا پھر مردے دیں مکان چاہے کھلوتا ہے تیری بار گڑی کھلوتی ہے ابھی مردے دی ہے یہ بھی چھاڑ دے گئے ہمارے آلت ہی کیا ہے اولاد کی تربیت جو نہیں کی خود غسل دینا چاہیے بندہ دین میں خود نہ آتا ہے تو اپنے ماں باپ کو نہیں اپنے والد کو نہیں لائیں بیٹی یا ماں کو نہیں لائیں تو غسل دینے کا سیدھا سا طریقہ ہے کہ یہ جو ناف سے گھٹنے تک کی جگہ ہے یہ دیکھنا منع ہے تو سب سے پہلے کپڑے اتارے جائیں اگر اتارنے میں پرابلم ہے تو کارٹ دیے جائیں اس کے بعد پھر کسی بھی کپڑے سے ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپا دیا جائیں اور اس کی وضو کروایا گیا اس کے لئے تین لوگ ہیلپ کے لئے کھڑے ہو جائیں داری بات آیا اس کا چہرہ گمانہ ہیدھر کرنا ہے جو بھی چیزیں ظاہر ہوں اس کا اظہار نہ کیا جائے عموماً اگر بطی بغیرہ لگا دی جاتی ہے غسل کے دورا تو پہلے وضو کروائیں ناک میں یہاں روئی ڈال دیں ادھر روئی ڈال دیں ادھر روئی تاکہ پانی اندر نہ جائے باقی جسر آپ وضو کرتے ہیں ہاتھ دھوائیں بونیوں تک چیرہ دو دیں کیونکہ روئی ڈالی ہوئی ہے دونے جھر جگہ اس کے بعد مسا کروائیں پاؤں دو دیں وضو ہو گیا اب پورے جسم پہ پانی ڈالیں اس سنجا کروانے کے بعد اس میں دونوں اجازہ ہیں یا پہلے کروا دی جائے یا بعد میں کروا دی جائے اس کے بعد پھر پورے جسم پہ پانی ڈالا جائے سابن لگا دیں اور کپڑا یہیں بڑھ قرار رہے گا بعض لوگ کسی کی ڈیتھ کے بعد اس کے ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں داڑی بنا رہے ہوتے ہیں گاؤں میں ایسے سے رواج ہے اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جو اس کے آمال ہیں اس کے مطابق اللہ اس کو قبر میں خود ہی یہ ساری چیزیں ادا فرما دے گا بندے کے اب آمال ہیں آپ کے ناخن کاٹنے سے یا داڑی بنانے سے نہیں جب آمال اچھے ہوں گے رخِ مصطفیٰ کا دیدار ہوگا قیامت تک کے لئے اللہ کی رحمتیں برسی رہیں گے حالہ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا عشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ سرکار آئیں گے لہید میں تو رحمت نہیں رحمتیں ہو جائے گی تو اب آمال پر ہیں لہذا غسل خود دینا چاہیے اور جب غسل دے دیا جائے عموماً آب زمزم بعد میں تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں برکت کے لئے تو وہ جسم کو صاف کیا جائے کپڑے اس کے بعد مرد کے لئے تین کپڑے سنت ہیں عورت کے لئے پانچ ازار کمیز لفافہ یعنی مرد جو ہے جتنا اس کا قد ہو اس کے قد سے تھوڑا تھوڑا گٹھ لگا لیں ایک ایک بالشت زیادہ کپڑا ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے لفافہ ہے دوسرا ہے ازار ازار انسان کے کندے سے لے کے پاؤں تک آتا ہے اور تیسرا ہوتی ہے کمیز کمیز اس کے کندے سے لے کے گھٹنے دکھ ہوتی ہے تو اب یہ تین کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے بس کوئی اس میں نالا نہیں ڈالا جائے گا کوئی اس کو سینے کی ضرورت نہیں ہے بس کٹین کریں اگر کہیں اس کا بر چھوٹا ہے تو پھر سلائی کر لیں مگر نہ یہ کفن ہے عورت کے لئے دو زیادہ ہوتے ہیں ایک اورنی اس کا سر چھپایا جاتا ہے اور سینہ بند سینے پر رکھ دی جائے عورت کے پانچ کپڑیں تو جب گھسل دے دیا جائے اس کے بعد جو چار پئی جنادے والی ہوتی ہے سب سے نیچے بڑا کپڑا بچھائیں جسے کہتے ہیں لفافہ اس سے اوپر بچھائے جائے ازار اس کے اوپر بچھائے جائے کمیز کمیز کے دو پلو ہوتی ہیں ایک پلو اٹھا کے ایسے کر دیا جائے اب جسم چونکہ غسل کے بعد خوشک ہو چکا ہوگا دو یا تین لوگ جو جاندار ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے درمیان میں کپڑا ڈال کے اٹھا دیا جائے اور اس پہ رکھ دیں اب اس کی کمیز والا کپڑا اوپر کر دیں اور جو یہاں ناو سے گھٹنے تک کا کپڑا تھا وہ نکال دیں کفن آپ نے کمیز دے دی اس کے اوپر پھر آپ ایزار دائیں سے اور پھر بائیں سے اسی طرح پھر لفافہ دائیں سے اور بائیں سے اس کو باندھے پیٹ کی طرف سے پاؤں کی طرف سے اور اس کے بعد میت کو آپ نے غسل بھی دے دیا کفن بھی دے دیا اب آگے ہے جنازہ جنازے کا وقت وہ رکھیں جس میں مقروع وقت نہ آئے اور اس کے لیے جو احکام ہیں کہ جو بندہ جنازہ اٹھا کے چلتا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ دائیں طرف سے پہلے دائیں طرف سے آئیں سرانے کی درم اور اٹھا کے دس قدم چلے پھر دائیں طرف سے آپ نے آنا ہے اور سرانے کی طرف جا کے بائیں طرف سے پھر اٹھا لیں یا دائیں سے پہلے اٹھائیں اور سرانے کی طرف پھر دائیں طرف سے ہی پینتی سے اٹھا لیں ان بیچے آگے دس قدم پھر دس قدم چلیں بائیں طرف آکے سرانے کی طرف پھر دس قدم پائنتی کی طرف چلیں چالیس قدم ہو گئے اللہ چالیس کبیرہ گناہ بندے کے مٹا دیتا ہے اتنی اس کی فضیلت ہے یعنی کندہ دے کے چلنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ نہیں کہہ رہا ہے پیدل لیکن چلنا افضل ہے اور کندے پہ اٹھانا افضل ہے عورتیں وغیرہ جنازے پہ نہ جائیں اس کے بعد نماز جنازہ ہوگا نماز جنازہ کے لیے گھروں سے وضو کر کے جانا چاہیے لوگ وہاں دیر لگا دیتے ہیں اور مقروح وقت نہ ہو صفے بنا دی جائیں اس کے اندر دو رکن ہیں جنازے میں ایک تو چار تکبیرات ہیں اور اس کے بعد قیام ہے پہلی تکبیر کے بعد سنا ہوتی ہے سنا نہ آئے تو نماز والی پڑھ لیں دوسری تکبیر کے بعد درود پاک ہے جنازہ والا نہ آئے تو نماز والا پڑھ لیں تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے بخشش کی دعا ہے اور چوتھی تکبیر کے ساتھ ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیر دیے جاتا ہے اس کے بعد تدفین ہے جو تدفین میں بھی شامل ہوا ثواب کی نیے سے اللہ اس کو دو قرات ثواب ادا فرماتا ہے ایک قرات اہد پہاڑ کے برابر ہے اسے ثواب کی نیے سے جنازے میں اور پھر جب عورت کی تدفین ہو تو غیر محرم نہ جائیں دور ہو جائیں غیر محرم تاکہ عورت کی تدفین ہے قبر میں اتارا جائے گا جب قبر میں اتاریں تو دائیں طرف چہرے کر دیں قبلے کی طرف اور بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ کہتے ہوئے قبر میں اتار دیا جائے اس کے بعد قبر بند کر دی جائے اب اس کے اوپر آپ کلمات جو بھی بڑھیں گے تو اس طرح ہمیں اپنے پیاروں کو عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرنا چاہیے دنیا ساری ہے انہوں نے یہاں گدار دی بعد میں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان سے خوف زدہ ہو کے ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں ہم پیاروں سے محبت کرتے ہیں دنیا سے رخصت کرنا چاہیے